سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اور بچوں آج آپ کے سامنے جو سبق پیش خدمت ہے وہ ہے الٹا پیش اور آپ نے الٹے پیش کو دیکھنا ہے کہ دیکھئے اس کی شکل الٹا پیش کی اس طریقے سے ہے اس کو الٹا پیش کہتے ہیں آپ نے سیدھا پیش کا جو سبق ہے وہ تختی نمبر تین میں پڑھ لیا ہے کہ تختی نمبر تین میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور اس کی شکل پیش کی اس طریقے کی تھی جیسے یہ اس کے اوپر ہے وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے جیسے حمزہ پیش او با پیش بو لیکن یہاں پر کیونکہ یہ تختی برابر ہے یا مدہ کے واؤ مدہ کے علف مدہ کے یہ تینوں جو تختی آپ نے پڑھ رہی ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ تختی نمبر چار کا ہی دوسرا ورزن ہے کھڑے زبر میں آپ نے پڑھا تھا کھڑا زبر برابر ہے علف مدہ کے کھڑی زیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے اسی طریقے سے الٹا پیش برابر ہے واؤ مدہ کے جہاں پہ واؤ ہو اور واؤ سے پہلے پیش ہوتا ہے اس کے ہجے ہم نے کیا کیسے کیا ہیں حمزہ واؤ پیش او با واؤ پیش بو تو وہاں پر واؤ بھی ہے اور علف بھی ہے واؤ کے اوپر جزم اور اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر پیش ہونا چاہیے لیکن آواز اس جیسی رہے گی لکھاوٹ اور بناوٹ الہدہ ہے اس کو پڑھیں گے خڑھیں گے ملتا پیش فا الٹا پیش فو قاف الٹا پیش قو قاف الٹا پیش قو لام الٹا پیش لو میم الٹا پیش مو نون الٹا پیش نو وا الٹا پیش وو ہا الٹا پیش ہو حمزہ الٹا پیش قو یا الٹا پیش یو یا الٹا پیش یو آپ نے سبق کیسے یاد کرنا ہے اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ آن لائن پڑھائی کیسے کریں اسی چینل پر پڑھئی ہے آپ اس کو ضرور دیکھ لیں اور سبق سنانے کیلئے آپ کو تیاری رکھنی ہے اس کے لیے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ اس میں کونٹیک نمبر لے لیجئے واتس اپ کے ذریعے سے آپ کو سنانا ہے سبق یہ اس سے پہلے آپ اچھی ذریعے سے محنت بھی کیجئے اور اس کی اب مشک کر لیتے ہیں نیچے اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کا کام برابر ہے اسی طریقے سے جیسے تختی نمبر چار میں آپ نے پڑھا ہے علف مدہ یا مدہ اور وامدہ اس کو مشک کر لیتے ہیں لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو دال علف زبر دا وا الٹا پیش وو دا دا وو دال زبر دا دا وو دا را زبر را سین واو پیش سو رسو لام پیش رسو لو ہا الٹا پیش ہو رسو لو ہو حمزہ کھڑا زبر آ یا علف زبر یا آیا تا پیش تو ہا الٹا پیش ہو آیا تو ہو جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنو دو ہا الٹا پیش ہو جنو دو ہو تازیر تی لام علف زبر لا تلا واؤ زبر دیکھیں یہاں راب باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے دیکھیں علف مدہ ہے یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا مدہ کی پہچان یہ تھی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو علف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ علف ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو تو موازی نون پیش نو موازی نو ہا الٹا پیش ہو اور ہا الٹا پیش ہو برابر ہے ہا واؤ پیش ہو کے تو موازی نو ہو کیونکہ یہاں پر واؤ مدہ کی ہی آواز آ رہی ہے ہے الٹا پیش جیم زبر جا این زبر آ جاہ لا مزبر لا جعا له ہا الٹا پیش ہو جعا له مم علیف زبر ماؤ وا الٹا پیش وو ما وو راز ری ما وو ری یا زبر یا ما وو ری ما وو ری غین علیف زبر غا وا الٹا پیش وو غا وو نون زبرنا آج کے سبق میں بس اتنا ہی سبق کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی اور کو قرآن پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ